تو دوستو ٹک ٹوک ایز بیک صرف ایک لنک کے دوارہ آیا ہے پروپرلی نہیں آیا ہے 69 چائنیز ایپ بین ہونے کے بعد تھگوں کا نیا طریقہ جو کی فرجی ٹک ٹک کا لنک بیج کر سائیور تھگ اڑا رہے ہیں اکاؤنٹ سے پیسے جن کو ٹک ٹک کی لط لگی ہوئی ہے وہ ایک میسیز بیج رہے ہیں واتس اپ کے دوارہ فیس بک کے دوارہ کہیں پہ بھی ایسا لنک کے دوارہ جو کی ٹک ٹک سے پیسے کمارے تھے یا پھر ٹک ٹک سے اپنا منورنظر کر رہے تھے وہ اس دویدہ میں پڑھ سکتے ہیں پوری نیوز کیا ہے آج یہ آپ کو اکبار میں مل جائے گی باسک نیوز پانی پت کے اکبار میں آئی ہے اپنے اپنے اکباروں میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کیا آپ کے پاس ٹک ٹک اپلیکیشن ڈاؤنڈ کرنے کا لنک آیا ہے جیدی ہاں تو ساودان ہو جائیے یہ لنک سائبر اٹیک کا سنکیت ہے تھگوں نے ڈوپلیکیٹ ٹک ٹک اپ بنا لی ہے اور لوگوں کے پاس ٹک ٹک پرو کے نام سے لنک میسیج اور وارسپ کے مادیم سے بھیج رہے ہیں آدمی اس لنک پر کلک کرتا تو اس کے بعد سائبر تھگوں کا کھیل سروع ہو جاتا ہے اس لنک کے مادیم سے تھگی کرنے کے پچھلے ایک سپتہ میں کئی درجنوں کیس آ چکے ہیں دراصل جب سے سرکار نے چائنیز جو 69 اپلیکیٹن بین کرنے کا نینے لیا ہے تب سے کافی لوگ اس سے پریسان ہیں خاص کر وہ لوگ جو ٹک ٹک سے پیسے کما رہے تھے یا جو اس سے منورنز کر رہے تھے اسی کا فائدہ تھگ اٹھا رہے ہیں اس کی پوری کیا ایسے چلتا ہے تھگی کا کھیل جو آپ کے پاس لنک آتا ہے کیسے آتا ہے سائبر تھگ ٹک ٹک سمیت بین ہوئی اپلیکیٹن کی کلون بنا رہے ہیں کلون ہوتی مطلب سیم ویسی چیز ہوتی اس کا تھوڑا موٹا پرو لگا دیتے ہیں ویسے ویسے لگا دیتے ہیں لیکن وہ دراصل وہی نہیں ہوتی اورزل نہیں ہوتی اور ڈپلیکیٹ ہوتی ہے اس کا لنک آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ ایپ آپ کے میڈیا گیلری سمیت ڈیٹا آدھی کی پرمیسر مانگتی ہے اس کے بعد آپ کو آپ کے فون سے ساری جانکاری اور فون جو ہے ویبین سوپنگ سائٹس آدھی ڈالنی جو ڈالنی پڑتی ہے ڈیبیٹ اور کریڈ کارڈ کی ڈیٹیل چوری کر لیتے ہیں جو بھی آپ نے ڈال رکھی ہے اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے اڑا سکتے ہیں یہ آج میں نے اکبار سے ہی فوٹو لی ہے آپ دے سکتے ہیں نیچے کی تو دوستو یہ آپ کو اس سے بچ کر کے رہنا پڑے گا بھائی اگر آپ کو منوجہ کرنا تو آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹک ٹوک اپلیکیشن ہے اس سے بچ کر کے رہیے کیونکہ ہریانہ ہریانہ بول رہا ہوں جو اپنی انڈیا گوروینٹ ہے اس نے بین کر دیا گیا ہے تو اب یہاں پر آپ یوز کر کر کے کیا فائدہ کچھ گلتی تھی کچھ اس میں گڑ بڑی تھی کچھ اپنے انفورمیشن لکھ کر رہا تھا اوپر سے چائنیز اپلیکیشن تھا اسی لیے بین کیا ہے تو سبی کو سرکار کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو اپنے کسی نے فون میں انشٹر کر رہا تھا اس کو جلدی جلدی انشٹر اڑاؤ اور دوبارہ سے ٹک ٹوک کے چکر میں نہ پڑو ویڈیو کو شیئر مارو لائک مارو آپ کی کیا رائے ہے ٹک ٹک اپلیکیشن کے بارے میں مجھے ایک ایک کومنٹ کر کے ضرور بتانا میں آپ کی لوگوں سارے کومنٹ پڑھوں گا بابائے دوستو